یہ میرے دادا جی کی قبر ہے اللہ پاک ان کے درجات بلان کرے اکثر آپ قبری قبرستان آئیں تو آپ کو اکثر جو تختی ہوتی ہیں ان کے پیچھے آپ کو ایک لفظ نظر آتا ہے آخری آرامگاہ آخری آرامگاہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے آخری وقت پہ آگے جو سونا ہے وہ انسان کی یہی جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں انسان آکے آرام سے سو جاتا ہے تو پنجابی کی کچھ مجھے لائنز یاد آگی بڑی خوبصورت کسی شاہر نے لائنز لکھی ہوئی ہے کہ رانا صاحب پہاران دے چردے سلاب وکھے پہاران دے چردے سلاب وکھے پہاران چھے رولتے گلاب وکھے دولت چھے اینا مارنا کر بندیا کیونکہ سرکار چھے رولتے نواب وکھے آج بیسکلی جمعہ کا دن تھا اور رمضان کا یہ پہلا جمعہ تھا تو جمعہ کے دن اکثر آپ کو بھی چاہیے اور ہر کسی کو چاہیے کہ قبرستان کا بھی رخ کرے اور قبرستان میں فاتحہ کے لیے بھی آئے تو بیسکلی میں آیا ہوا تھا رانا صاحب بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آیا ہوا تھا تو میں اپنی دادا جی کی قبر پہ آیا تھا تو میں ایک چیز ابزرب کر رہا تھا کہ میرے دادا جی اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام دے کروڑوں کی جائدہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں کتنی زمینیں ان کے نام تھی جو آگے میرے والد کے نام اور آگے ہمارے نام لگیں گی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیسکلی جو بھی ہے بندہ ادھر جو ہے نا اپنا سب کچھ چھوڑ کے ادھر صرف اپنے امال نامے کے ساتھ آتا ہے تو آپ سب کو بھی چاہیے کہ ہم کبرستان کا رکھ کریں سپیشلی جمعہ والے دن آپ کو ضرور آنا چاہیے کہ ہستی اپنی حباب کسی ہے یہ نمائش ایک سراب کسی ہے شاید نے کہا کہ یہ جو زندگی ہے ہستی اپنی حباب کسی ہے جیسے ایک بلبلے کی زندگی نہیں ہے نا وہ کسی بھی ٹائم پھٹ سکتا ہے اسی طرح ہماری زندگی کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہے اور یہ نمائش ایک سراب کسی ہے یہ زندگی میں جو بھی رون کے نظر آ رہی ہیں یہ ایک آرزی رونک ہے ایک دن ہم نے اسی جگہ پہ آ کے آرام کرنا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حسن صاحب آپ افتاری اور سہری کے ولوگز آج کل کیوں نہیں منا رہے ہیں یار میں کیا بنا ہوں کیا دکھاؤں روز سیم ہی کھاتے ہیں ہم بھئی روز وہ ہی دکھاتا جاؤں یہ سالن ہے یہ خربوز ہے یہ پکوڑے ہیں یہ کجور ہے یہ دودھ ہے یہ سب کچھ پڑا ہوئے ہیں روز یہی افتاری میں ہوتے ہیں تو اب میں روز کیا ولوگز منا ہوں افتاری کے ولوگز تو یہ سب کچھ ہوتا ہے